اسلام علیکم اس وقت ہیں ہم جناب حمید اسکر صاحب کے اس خوبصورت ایمپائر میں جو کہ ان کی سپرویجن میں یہ کالج ہے اور یہاں پہ تین عدد بزرگ درخت کھڑے ہیں ان میں دو بورڈ کے درخت ہیں اور ایک پیپل کا ہے تو ان کو ہم ملنے آئے تھے تو حمید اسکر صاحب سے میری پہلے بھی ملاقات ہے بڑے پیارے آدمی ہیں حبت کرنے والے اور اس ادارے کو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے پالا ہے اور اس کے درختوں کو دیکھا ہے السلام علیکم حمید صاحب کیسے ہیں الحمدللہ جناب و علیکم حمید بھئی آپ نے جو رول پلے کیا ہے ہمارا جو وہ مندرہ والا بورڈ کے اوپر آپ کی ماشاءاللہ بہت کنٹریبیشن ہے اس میں آپ نے ہمارا ساتھ جڑے ہیں اور پھر آپ کا یہ جو کالج میں نے دیکھا اور یہ پچھلے آٹھ دس سال سے جو آپ کی یہاں محنت ہے اور جو آپ نے پھلدار پودے لگائے ہیں اگر آپ اور یہ پیپل کا پیچھے درخت دیکھ رہے ہیں آپ یہ آپ پیپل کا بہت بڑا درخت ہے اور اس طرف دو بورڈ کے ایک یہ ہے اور ایک وہ بہت بڑا بورڈ کا درخت ہے اور اس بلڈنگ میں ان کی ساری کنٹریبیشن ہے اچھا اس کے بارے میں کچھ بتا سکیں کہ کتنا پرانے درخت ہیں کہ یہ کتنا عرصہ ہو گئے ان کو حمید صاحب ایسا ہے کہ یہ جب ہم بچپن میں جس جگہ آپ ابھی اس وقت قیام فرمائیں یہاں پر ہم بچپن میں طلاب میں نایا کرتے تھے اور ہمارا بچپن ان پودوں کے ساتھ گزرا ہے اور ہم نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے ان کا سائز ان کے ٹرنک کا سائز ان کے برانچز کا ان کے ساتھ ہماری بچپن کی یادیں جو ہیں وہ واپستہ ہیں اور ہم ان ٹینیوں سے چھلانگ لگا کر پانی میں نیچے طلاب میں آیا کرتے تھے تو شروع سے ہمیں ان کے ساتھ واپس ہے تقریباً تین چار سو سال پرانے ہیں بورڈ تو میں نے بہت سے دیکھے ہیں لیکن پیپل کے درخت بہت ہی کم ہو گئے ہیں اب یہ میں بہت عرصے بعد میں نے کوئی اتنا بڑا ایک تو میں نے ادھر دیکھا ہے اڈیالا روڈ پر ایک پیپل کا درخت دیکھا ہے تو پیپل کے اور بھی درخت آپ کی نظر میں ہیں یہاں پر جو اچھے بچے ہوئے ہیں ہاں جی پیپل کے درخت ہیں ان فیکٹ یہ ہمارے جو نایاب طوفے ہیں جو دور قدیم میں نیچر سے محبت کرنے والے لوگوں نے یہاں چھوڑے ہیں اس کو امن سمالہ نہیں ہے ہمارے طلاب ختم ہو گئے ہیں ان کی وجہ ہے کہ ایک تو اربینائزیشن ہوئی ہے اور دوسرا ہماری زمینوں کے پانیوں کا رخ جو ہے وہ بدلہ ہے اور ان کی وہ پانی کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں پوری ہوتی اس وجہ سے یہ ڈیمج ہو گئی چلیں آپ کے آئے ہیں آپ کے باقی باغ اور باقی جو کیمپس کا دورہ کرتے ہیں جو اتنے خوبصورت اپنے پھلدار پودے آپ نے لگائے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں یہ جی کیلے کا پودا لگایا ہے اس طرف یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جو پیپل کا بہت بڑا درخت ہے اور یہ کافی بڑے سائز میں ہے اور یہ اس جگہ پہ اس زمانے میں پرانا بن ہوا کرتا تھا اور یہ بیلڈنگ کا کیمپس بھی امیر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ ڈیزائن ہونے لگا تو انہوں نے اس درختوں کو بچا کر ان کو پریزرو کیا اور ان کی جگہ چھوڑ کے انہوں نے اپنی بیلڈنگ یہ جو نئی بیلڈنگ نیا بلاک ہے وہ بنایا اس طرف چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو بڑے یونیک اور بڑے قیمتی قیمتی پھلدار پودے ان کی سپرویجن میں لگیں آپ کو دکھاتے ہیں آگے چل کے یہ اس طرف آلو بخارہ خوبانی پھر یہ بھی ایک پیپل کا درخت ہے یہ پیپل کا درخت ہم نے لگایا ہے اور میری طرح چودری محمد شرف صاحب جو ہیں ریٹائر چیف سیکٹری صاحب ان کو بھی بہت چھوک ہے اور وہ بھی لورز میں پرگز کے درختوں یہ پیپل کا درخت دیکھ رہے ہیں کتنا عمر ہوگی اس کی یہ ہم نے لگایا ہے تاکہ یہ پانچ سو سال بعد آپ کی آدلہ آنے والی نسلوں کو ہماری یہ اس طرف بھی آپ نے پھلدار پودے لگائے ہیں اچھا یہ جو سارے ماشاءاللہ آپ نے پودے لگائے ہیں اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی آپ کی سر یہ ہے کہ بچپن میں ہی ہمارا جو ہے ان درختوں کے ساتھ ان کے سائیوں کے ساتھ ایک بچپن بھی گزرا ہے محبت بھی ہے اور پھر میں نے باتنے بھی پڑی ہے اس کے بعد انگلیش لیٹریچر میں بھی ساری جو ہے نیچری ہے آچھا آچھا وہ الحمدللہ ایک محبت ہے ان سے آپ جنرلسٹ بھی ہیں یہ ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے آپ ڈان میں لکھتے بھی ہیں اور آپ جنرلسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت نیچر کے ساتھ محبت بھی ہے تو یہ دیکھیں جی مالٹے کا یہ جو سٹرس کا کتنی برائٹیاں سٹرس کی آپ نے یہاں تقریبا لگائے ہیں یہاں پہ ہم نے آسٹریلین بھی لیمن لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور امریکن بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس یہ تقریبا یہ تربوز کے سائز کا یہ خربوزے کے سائز کا اور پورا یہ اس وقت پورے اپنے جو بن پر اس کا پھال ہے یہ دیکھیں آپ وہ پھال ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ سٹرس کی ورائٹی ہے وہ مالٹے کا سنگترہ ہے یہ محل ہے آم کا ہے یہ آم ہے آم ہے مینگول ٹھیک ہے انار ہے یہ انار ٹھیک ہے کاسا نزوسیا سکچین لوکاٹ بوتل برش بڑے جلدی لگ گئے ہیں یہ جی آپ کے بیری کا یہ یہ سیاؤ بیر تاکہ بچے کھائیں اور گار لگائیں اس طرف یہ آڑو ہے یہ بھی آم کپ ہوتا ہے اور یہ سٹرس ہے یہ جی اس وقت ہم کھڑے ہیں دولتالا کے اندر دولتالا جو ہے یہ اگر اگر آپ مندرہ چکوال لوڑ پہ آئیں تو باہر اندر ایک رستہ آتا ہے جو کہ دولتالا گاؤں آتا ہے دولتالا سے آگئی ہے اس کے ساتھ یہ گورنمنٹ کالج ہے اور میں نے بہت کم جو کیمپسز ایسے دیکھتے ہیں جس کے اندر ان کی ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ اتنا انٹرسٹ لے کے اور یہ حمیر صاحب کی جیسے دوستوں کی قابش ہو سکتی ہے یہ میں تمام ایسے کالج انسٹویشن سکولوں والوں کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے انسپائر ہوں اور نہ صرف اپنے بچوں کو دکھائیں کہ سکول کے بچے جو ہیں ان کو بلکہ کچن گارڈننگ کے بھی سیشن کرائیں سبزیاں کیسے ہوگاتے ہیں کیونکہ ہم اگریکلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے بچے ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ سبزیاں کیسے لگائے جاتی ہیں پھلدار درخت کیسے ہوتے ہیں یہ اب مائر مین گیٹ کی طرف آیا ہے اور یہ سب پودے یہ کاسیانڈوسا کاسیانڈوسا میں سب سے پہلے لیٹر لیمن کہتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ تقریبا آپ کا دس انچ کھائی ہے اب گروہ کر رہے ہیں یہ امرود ہے مرود یہ آپ کا سٹرس کی ورائٹیز ہیں اور سارا جو ہے برازیلیان گاواہ ہاں ٹھیک ہے برازیلیان گاواہ لیں اچھا دیر بھی آگے لے یہ بلیک کلر کا ہے یہ برازیلیان گاواہ ہے جو اندر اور باہر سے بلکل یہ ریڈ ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے کیا بات بلکل اس کا جو بہت ریڈ ہے اور یہ جو ہمارے پاس لگا ہوا ہے یہ ریڈ ہے یہ سٹرس جو ہے یہ ریڈ بلڈ ہے کیا بات جب یہ رائپ ہوگا اس کو کٹیں گے ٹھیک بات